سب سے بہترین آیت آیت الکرسی آیت الکرسی ٹھیک ہے اس طریقے سے لپٹ دیئے ہیں اور اس کو اور سورہ یاسین شریف کا بھی تعویز ہے اور بہت سارے رہتے ہیں خیر پھر ادھر ہی چاہتا ہوں میرا طریقہ ہے پیشن کا تعویز اتارنے کا وہ خود اتار کے دیئے تھا انشاءاللہ آپ بھی کریئے انشاءاللہ فران ہاتھ میں دیجئے بن کریے فون فران ہاتھ میں دیجئے بیت الخلا میں جائیے بولیے جاتے کیوں اللہ کا کلام ہے نہیں لے جاتے بہترین خلا میں بڑے جذبیں بولیں گے ٹھیک ہے کام کرو پیپر کوئی ایک بیچ میں سے پھاڑ لیجئے ہاتھ میں پھول گئے بیت الخلا میں جائیے جاتے مولانا صاحب ایک آیت بھی اللہ ایک قرآن کی ہے بیت بھی ہوتی نہیں لے جاتے ایک آیت پھاڑ لے کے لے جائیے ایک آیت پھاڑیے ہاتھ میں لیجئے جاتے نہیں جاتے کیوں نہیں جاتے اللہ کا کلامیں بیعد بھی ہوتی بیت الخلا میں نہیں لے جاتے یہ مشرک یہ کفر کرنے والے یہ شرک کرنے والے جو تمہاری نظروں میں اولیاء اللہ بنے بیٹھے ہیں یہ لوگ یہ لکھ کر دے رہے ہیں تم اس کو گلے میں ٹھانگا کے جا رہے ہو قرآن کی بیعد بھی ہو رہی نہیں ہو رہی ہو رہی نہیں ہو رہی نہیں مولانا صاحب وہ موم میں لپٹاوا ہے پنی چڑیوی ہے کپڑے میں ہیں ڈھوری میں ہیں گلے میں ہیں چھپاوا ہے ماجس کے ڈبی کی اتنا قرآن ہے نہیں ہے مارکٹ میں ماجس کے ماجس بوکس اتنا سائز کا قرآن ہے نہیں ہے اس سے چھوٹی رہتی ہے ماجس بوکس یہ سائز کا قرآن بھی ملتا پھرا قرآنی سے رکھ لینا بھائی تو کپڑے میں ہیں اور پھر جا انشاءاللہ حفاظت بڑی حفاظت پھرا قرآنی ہے سینے میں حفاظت ہو سینے پہ ٹنگاوا ہے یہ حفاظت ہے اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حدیث نے سنایا میں ابھی تو یہ لوجیکر آنسس ہے نبی نے کیا کہا من تعلق تمیمتا فقد اشرك جس کسی نے تعویز گنڈا پلیتا لٹکایا اس نے یقین شرک کیا ہے کیوں پڑھ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اور پھر کیا کر رہا ہے تعویز پر بھی اس کا عقیدہ ہے اور شرک کر رہا ہے وہ اللہ جو تمہاری ماہوں کے بطن میں تمہاری حفاظت کرا ہم سب کی ماہوں کے بطن میں اللہ ہماری حفاظت کیے نہیں کیے اور زمین پر تعویز حفاظت کرے گا اللہ کی قسم تعویز حفاظت نہیں کرتا اللہ رب العالمین ہی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ کے نبی نے مسنون دعائیں سکھائے ہیں وہ چاہیے ہمیں پڑھیں وہ ہی ہمارے لئے کافی ہے انشاءاللہ اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما قلب اے اللہ میں آپ کے تمام کلمات کے پناہ مانگتا ہوں تمام مخلوقات کے شر سے اللہ کے نبی نے سکھائے تین بار دعائے صبح پڑھ لو شام تک اللہ کی حفاظت میں رہو گے شام میں تین بار دعا کر پڑھ لو آنے والی صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہو گے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو قریب کر کے ان پر کیا پڑھتے تھے اعیدکوما بکلمات اللہ تامات من کل شیطان وہم ومن کل عین اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو میں آپ کے تمام کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں من کل شیطان وہم تمام شیطانوں سے تمام زہریلے جانوروں سے ومن کل عین اللہ اور ہر اس نظر سے جو بری نظر ہے لگانے والی مضربت ہے اللہ کے نبی خیدی سے ایمان رکھنا ہے تو اللہ کے نبی یہ کیا کرتے تھے اللہ کے نبی کو نہیں سمجھا اپنے نواسوں کے گلے میں آیت القرصی لکھے سورہ یاسین شریف کا تابیس لپٹ کے دال دوں میرے نبی کو نہیں سمجھا یہ چیز آپ کو سمجھ رہا ہے میرے نبی نے تو دعا پڑے ہیں اور کہیں اللہ میں آپ کے کلمات کی پناہ میں میں ان کو دیتا ہوں میں آپ کی پناہ میں نے دیتا ہوں اور آج کے کلمہ پڑھنے والے مفتی بھی بول رہے اپنے آپ کو عالم بھی بول رہے اور یہ کام کر رہے ہیں بہت بڑے بزرگ کر رہے شرک چیلنج کرتا ہوں اپن چیلنج انشاءاللہ میری موت تک لا کے دیجئے ایک حدیث جس میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعویز پہنائے کسی کو بنا کے یا صحابہ میں سے نہیں ہر بیس نہیں نہیں دعائیں پڑھو گلے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن حسین پر خود دعا پڑھے اس سے کیا معلوم ہوتا ہے رضی اللہ عنہ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم ہماری اولاد جو پڑھنا نہیں جانتی ہیں ہم اللہ رب العالمین کی پناہ میں ہر روز صبح اٹھیں اپنے بچوں کو سر پہ ہاتھ رکھیں اور انشاءاللہ پڑھ دیں اللہ رب العالمین جن کی پناہ میں اپنی اولاد کو دے دیں پھر اللہ کی پناہ سے بڑھ کے کوئی پناہ ہے اللہ نہیں یہ مسئلہ ہے یہ لوگ کا علاج کا طریقہ اور ہے جن نکالتے ہیں جن ہے بچی کے جسم میں بہت خطرناک جن ہے تھوڑا ٹائم لگتا اور اتنا خرچہ آتا اچھا اتنا خرچہ آتا مولانا صاحب ہم لوگ غریب ہیں وہ کیا ہے دیکھو یہ سب لانا پڑتا اب اس کے لئے بہت سارے سعودے بتاتے اب وہ نہیں ہوتا اور یہ وہ لانے ہم سے کانس ہوتا ہے آپ ہی لے دیجے